تنویر اقبال کریشی ترجمان پی جے پی پہاڑی کلچر گلفر سل جیمو کشمیر یوٹی سوشل میڈیا کی زینک بنے ہوئے ہیں تنویر اپنے علاقے کی مسائل ظلہ انتظامیاں کمیشنر سیکٹری آڈیڈی اور کمیشنر سیکٹری ٹرانسپورٹ کے سامنے بڑی بے پاکی سی رکھتے ہوئے نظر آئے ان دنوں بڑی محنت تو مشکت کے ساتھ اپنے علاقے کی مسائل اوجاگر کرنے اور انتظامیاں سے انہیں حل کروانے میں جی توڑ محنت کر رہے ہیں بتا دیں کہ تنویر اقبال کریشی بی جے پی یوٹھ لیڈر اور ڈیڈی سی ایڈکوارٹر مہنڈر انجینئر واجد بشیر کے قریبی مانے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اکثر اپنے بیان بازی کے لیے بھی مشاہور ہیں آجے سنتے ہیں کہ تنویر اقبال کریشی کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں محمد یاسین آئی ہے صبح میری جب جناب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ کے یہ مسائل خاص کر کے ٹرانسفارمر کا ہے اس کے اوپر انہوں نے انیشیٹی لیا انہوں نے فیل فور جو ہے کانسانڈ ڈیپارٹمنٹ کے جو ایکزین افتاب صاحب تھے انہیں یہ ڈیریکشن دی کہ آج ہی آج کے ہی دن جو ہے چھترال ملہ ہٹیا کا ٹرانسفارمر جو ہے وہ ریپلیس ہونا چاہیے اس کے بعد ایکزین افتاب صاحب نے انیشیٹی لیا کانسانڈ ڈیپارٹمنٹ کو یہ ڈیریکشن دی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینڈر کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ چار گھنٹے کے اندر ہمارا ٹرانسفارمر جو ہے ریپلیس ہوا گیارہ بجے ہم یہاں سے نکلے اور چار بجے ہم واپس جو ہے نیا ٹرانسفارمر لے کے سو کیوی کا ہم یہاں سے لے کے گئے تھے سو کیوی کا ٹرانسفارمر ہمیں وہاں سے ملا میں ایڈیوی مینڈر میں یہاں کے کانسانڈ جئی اور خاص کر کے جو یہاں کا فیلڈ سٹراف ہے میسٹر فاروق اور ساتھ میں زبیر صاحب ان کی کارگردگی جو ہے اور جناب ایکزین افتاب صاحب نے جو انیشیٹیو لیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آگے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے کی جو بھی کوئی بجلی کا مسائل ہوگا اس میں سارا دیپ دیپارٹمنٹ ہمیں سیوگ کرے گا اس مند سے ایک بار اور کہوں گا کہ اس وقت زلہ پونچ میں تعمیر و ترقی اروج پہ ہے خوشحالی امن اور بائیچارہ اروج پہ ہے موڈی ہے تو ممکن ہے میں سمجھتا ہوں کہ چار گھنٹے کے اندر ٹوانس وارمر ریپلیس ہونا یہ کاردگردی جو ہے دکھاتی ہے کہ تعمیر و ترقی کا کیا سلسلہ ہے ایک مرتبہ پھر میں زلہ ترقیاتی کمیشنر پونچ جناب محمد یحسین آئی ایس ایکزین پونچ جناب افتاب صاحب اے ڈبلی مینڈر جئی اور دانو جو ہمارے افیشلز ہیں یہاں پہ فاروق صاحب اور زبیر صاحب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ کے لئے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر لائٹ کی کوئی بھی کمی نہیں آنے آنے دی جائے گی میں ہندوستان کی اقتہ ہندوستان کی اکھنڈرتہ کے ساتھ انشاءاللہ نائی سے پہلے کوئی سنجھوتا کیا ہے اور آئندہ بھی اس شدار کی درتی سے ہم اپنی ایڈمیسٹیشن سے اجنسیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہم آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں